موسیقی من انفسکم ایسی پیدایش میں ایسی غیبی نظام حستی میں ایسی غیبی نظام ذات میں ایسی غیبی نظام اخلاق ایسی آلی شان ذات ایسی آلی شان ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا اخلاق آلی صحاوة آلی محبت آلی درگزر آلی حسن و جمال کیا تھا عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑا رجل الشعر گنگریال بال انین فرقت اقیقتو فرق و ایلا فلا کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے کبھی سیدھی کنگھی کبھی مانگ یجاوزو شعرو شحمتو ادھنے عام طور پر بال کان کی لو کے پرابر ہوتے تھے کبھی گردم تک کبھی کندھون تک یہ کبھی کبھی لیکن اکثر آپ کا مستقل معمول یہاں تک کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے واسِ الجبین ماتھا کھلا کشاد ازجل حواجے بھمیں بڑی گول من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے اقنالعرنین یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک لہو نورن یعلوہو یہاں ایک نور تھا جو جگمک جگمک کرتا رہتا تھا آنکھیں کیسی تھی اشکل ادعج اکحل اہدب احور یہ ساری آپ کی آنکھوں کے صفات لمبی آنکھ اشکل ادعج موٹی آنکھ بیچ میں سرخ دھاریاں احور پتلی سیاہ چاروں طرف سفیدی چمکتی ہوئی اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا اہدب پلکیں بڑی دراز یہ ان بالوں کا لمبا ہونا آنکھ کو زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے تو آپ کی ان پلکوں کو اللہ نے لمبا بنایا تھا اور آپ کے آنکھ میں ایسا ایسی کشش ایسا نور تھا جب آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے پھر کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس لئے آپ کے دیکھنے کی یہ عادت آپ یوں دیکھتے تھے نظر آرہا ہوگا آپ کو کنکھیوں سے دیکھتے تھے کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو سورے صحابہ یوں ہو جاتے تھے صرف دو آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک عمر ایک ابو بکر اس کے علاوہ کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا سہل الخدین آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابرے ہوئے گول یتلالو وجہو تلالو القمر لیلت البدر چودہوی رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا اظہر اللون کلیوں کی طرح چمکتا خوبصورت رنگ تھا ہمارے پاس تشبیح کے لئے یہ میں آپ کو ہندو بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہندو بن ابی حالہ کون ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں آپ کے پہلے خامن ابو حالہ سے ہیں اللہ کے نبی نے بعد میں نکاح کیا تو ان سے حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نبی کا حلیہ کیا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آکے سوتی لے بھائی ہیں تو ان کے ماموں ہیں تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نانا کا حلیہ کیسا تھا تو اب وہ حلیہ بتا رہا ہے میں وہی انہی الفاظ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تشبیح کے لئے یا چاند ہوتا ہے حسن و جمال میں یا سورج ہوتا ہے اس میں اقتدار میں علماء نے شعراء نے یہ تشبیحات اختیار کی ہیں پر چاند میں تو داغ ہے اور سورج میں آگ ہے اور اللہ کے محبوب بے داغ ہیں بے آگ ہیں لیکن تشبیح کے لئے یہی کچھ ہے لہٰذا صحابہ نے بھی استعمال یہ صحابی کے لفظ ہیں یا تلالو وجہہو تلالو القمر لیلت البدر شمائل ترمزی مجھے پڑھانے کا موقع ملو اس میں سے یہ میں ساری روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ چمکتا تھا جیسے چودویں رات کا چاند چمکتا ہے ہونٹ کیسے تھے ولی علفم چوڑا مو گلابی خوبصورت ہونٹ دانت کیسے تھے براقہ فنایا جب وہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا مفلج الاسنان یہ اور یہ دانت ان میں خلا تھا بلکل جڑوئے نہیں تھے اشنب دانت ایسے بلکل گولائی میں تھے آگے پیچھے نہیں تھے داڑی کیسی تھی کف اللحیہ خوبصورت گنین داڑی گنین داڑی ایک مٹ قدرتی تھی اس سے آگے بڑھی نہیں اور فی لحیتہی ورا سے ہی آپ کی داڑی اور سر میں چودہ سفید بال تھے یا بیس یہ دونوں شمائر ترمزی کی روایت میں ہیں چودہ بال تھے بیس بال تھے آپ نے ان کو مہندی لگائی خضاب لگایا گردن کیسی تھی کہ انہو جید دمیت فی صفاء الفضہ ایسی جیسے جیسے سراہی کی گردن اتی لمبی گردن خوبصورت گردن پر چربی چڑھ جائے تو آدمی بسورت ہو جاتا تو آپ کی گردن باریک آپ کی گردن قطلی خوبصورت لمبی جو حسن و جمال میں اضافہ فرماتی سینہ کیسا تھا واسع الصدر کھلا عریض الصدر کھلا بعیدہ ما بین المن کے بین کندوں کا درمینی فاصلہ کافی زیادہ چوڑی چھاتی دقیق المصروبہ عاری الثدیین جسم پہ بال نہیں تھے چھاتی کے درمین ایک بال بالوں کا باریک تار یوں جاتا تھا اور ناف پہ آکے ختم ہو جاتا تھا ایسے بالات یہاں کے ختم ہو جاتا بس اشہر الذراعین کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے ہلکے ہلکے بال تھے بقی سارا جسم آپ کا بالوں سے صاف تھا بازو کیسے تھے طویل الزندین لمبے بازو تھے سائل الاطراف انگلیاں لمبی اور سی تھی آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلی یہ تھوڑی سی یہ ٹیڑی ہے یہ تھوڑا سا چڑھا پن ہے آپ کی انگلیاں لمبی اور سی تھی شثن الرحبر راہا ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی کشادہ ہتھیلی سخاوت کی اور شجاعت کی نشانی ہوتی شثن القفین والقدمین یہ یہاں اور یہاں گوشت تھا یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی یہاں پر اور یہاں پر سبت القسم سیدھا قط تھا سیدھا سواء البطن والصدر سینہ اور پیڑ برابر تھا کتنے لوگ ہیں پیڑ دائیں طرف ہوتا خود دائیں طرف ہوتے ہیں پیڑ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر ہوتے ہیں ایک صحابی کا پیڑ نکلا ہوا تھا آپ نے اس کے پیڑ پہ انگلی رکھ کر کہا یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا میرے نبی کھانے کے طریقے بھی بتا گئے زندگی کے طریقے بھی بتا گئے صرف ہمیں عبادات نہیں بتائیں پوری زندگی بتائی ہے آپ کا سینہ اور پیڑ برابر تھا خمسان الاخمسین یہ جگہ یہ پاؤں کی اس جگہ کو خمسان الاخمسین اس کو اخمس کہتا ہے یہ جگہ آپ کی اٹھی ہوئی تھی یہ تیز چلنے میں مدد دیتی ہے مسیح القدمین آپ کے جو پاؤں مبارک تھے یہاں یہ اتنے نرم و نازک اور اتنے وہ تھے اس پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا یوں اوپر سے گزر جاتا تھا جیسے کہ تیل لگایا گیا ہو آپ یوں دیکھتے تھے یوں یعنی کنکھیوں سے دیکھتے تھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے شرم و حیاء کی وجہ سے آپ کا زیادہ ہنسنا مسکرانہ تھا لب کھلتے تھے کبھی کبھی اگلی دانت بھی نظر آتے تھے قہقہ آپ نے زندگی پر نہیں لگایا ہنسنا مسکرانہ آپ سے ثابت ہے اور وہ مسکرانہ جو لبوں پہ آپ کے آ جاتی تھی پھیل جاتی تھی آنکھوں میں روشنی اور نور ہوتا تھا اور یمشی تکفیین آپ کاننا میں ین حط من سبب اب جب چلتے تھے تو ایسا چلتے جس کو اوپر سے نیچے آ رہا ہے تھوڑا سا کندے جھوکا کے چلتے تھے یوں یوں سینا پھیلا کے نہیں چلتے تھے کندے جھوکا کے چلتے تھے جو آپ کی آجزی کی نشانی آجزی کی علامت ہے آپ آجزی کے ساتھ چلتے تھے اور امت کو بھی آجزی کا سبق دیا کہ من توادہ للہ رفاہ اللہ جو توازو اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا من تکبر وضاہ اللہ جو تکبر کرے گا اللہ اسے ظلیل و خوار کرے گا اور مجلس میں آپ کے بیٹھنے کی شکل یہ تھی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور ایک آپ کی عادت تھی بات کرتے ہوئے یہ سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا مارتے تھے بات کرتے کرتے ہاتھ جھولی میں رکھے ہوتے تھے اور میں تھوڑا سب اٹھا کے دکھا رہا ہوں تاکہ سب اس کو دیکھ سکیں لیکن ہوتا یوں تھا یہ یہاں ہوتا تھا ایسا بیٹھو بیٹھو گفتگو بھی فرماتے تھے اور اس طرح فرماتے رہتے تھے اور کبھی محفل میں آپ نے پاؤں لمبا نہیں کیا کبھی لمبی مجلس ہے چھوٹی ایسی بیٹھتے تھے کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بولایا بلکہ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے کبھی محفل میں کسی کا نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا زندگی بھر عبداللہ بن عبی جیسے منافق قبی ممبر سے نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا جب آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ صرف گردن سے نہیں دیکھتے تھے زلتہ فتہ التفتہ جمع دائیں سے کہ میں یوں بیٹھوں مجھے کوئی بلائے گا تاریخ جمعیل تو میں اتنا ہی کروں گا جی بھائی لیکن میرے نبی کی قیادت تھی کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر سے تو آپ پورا یوں مڑتے پھر کہتے آہا جی فرمائی اللہ ہو اکبر پھر کوئی ادھر سے بلاتا ہے یا رسول اللہ تو پھر آپ پورا اس کے طرح مڑتے تھے ادھر سے کوئی بولا رہا ہے یا رسول اللہ پورا مڑ کر سینے سے سینم سامنے کر کے پھر آپ جواب دیا کرتے تھے کوئی آپ سے آ کر بات کرنا چاہتا ہے ادھر یا دائیاں بائیں تو آپ یوں کان لگا جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے کبھی زندگی بڑھ نہیں گا مختصر کرو میں پر ٹائم کوئی نہیں ادھر آ کر بیٹھ ہے مصافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا اس نے مصافے میں لے لیا جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے سبحان اللہ سب کی طرف ایسے نظر ہوتی تھی کہ سب سمجھتے تھے سب سے زیادہ میرے اوپری آپ کی توجہ ہے یا آپ کی محفل یا آپ کی مجلس من انفسکم کو میں تھوڑا سا سامنے لا رہا ہوں پورا تو کوئی بھی نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے تھوڑا سا میں نے آپ کے جو کچھ میرے اس وقت ذہن میں احادیث مبارکہ یا اس کے عبارات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس سعادت کی گھڑیوں میں تو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ یہ من انفسکم کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے آلی اخلاق پھر ایک اور ام معبد رضی اللہ عنہ جب آپ حجرت کے سفر پر گئے تو راستے میں ایک جگہ رابغہ تھی وہاں آپ نے ایک بڑھیا کے ہاں پھوک لگی تھی سب کو تو تھوڑا سا ٹھہرے اس سے پوچھا مان جی کھانے کو کچھ ملے گا بیٹا کچھ نہیں ایک بالکل کبزور مریل بکری کھڑی تھی اب نے کہا میں اس سے دودھ نکال لو کہا بیٹا اس میں تو جانی نہیں دودھ کہاں سے آئے کہا اجازت تو دے دو کہا ٹھیک ہے کرو تو آپ نے بکری کو پکڑا اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے مشکیزہ بن گئے تو آپ نے دودھ نکال کے پورا برتن بھر دیا ہم گاؤں کے لوگ ہیں بکری میں سے ایک گلاس دودھ سے زیادہ نہیں نکل دا پورا برتن بھر گیا آپ نے پہلے آپ نے تینوں ساتھیوں کو پلایا اس کے بعد آپ نے خود پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے سو راب برتن بھر کے چھوڑ دیا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر سات سال ہوتی ہے سات سال کے بعد وہ کوئی بکری اوپر جاتی ہے ورنہ نہ زبا کرو سات سال میں مر جاتی ہے یہ بکری ہجرت کے دس سال زندہ رہی صدیقی دور دو سال دو مہینے زندہ رہی فاروقی دور دس سال زندہ رہی عثمانی دور میں جا کر یہ بکری کوئی بائیس تئیس چوبیس سال زندہ رہ کر یہ بکری مری غالباً زبانیں کی گئیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض شروع ہوئے اور فتنیں شروع ہوئے تو اس وقت جا کر وہ برکتیں اٹھیں تو وہ بکری مر گئی آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ بکری کو سات کی بجائے کو چوبیس پچیس سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کا خامن جب آیا شام کو تو اس نے دودھ دیکھا کہ یہ دودھ کہاں سے کہا یہ بکری سے کہا پاگل ہوگی بکری میں تو ایک قطرہ دودھ نہیں کہا یہ وہ سافر آئے تو ان میں ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت کوئی اس کے ہاتھ میں برکت تھی وہ کینے لگا انعطیلی کیسا تھا بتاؤ تو سے تو اب یہ ام معبد کی ایک روایت ساتھ شامل کر رہا ہوں رائیت رجلاً ظاہر الوضاء میں نے ایک نوجوان دیکھا صاف ستھرا ابل جلوچ چمکتا چہرہ حسن الخلق سر سے لے کر پاؤن تھا کو حسن و جمال لم تعبہ ثجلہ موٹا نہیں لم تجری بہی سالہ سر کے بال تھوڑے نہیں خوبصورت گھنے بال ہیں سینہ پیٹ برابر ہے وَسِيمٌ قَسِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعْجِ فِي صُوتِهِ سَحَلْ فِي لِحْتِهِ كَفَافَ فِي عُنُقِهِ سَطْعَ یہ ایزے الفاظ بول گئی اممہ کے آج تک علماء تھک رہے ہیں ترجمہ کرنے میں وَاِسَا دِكْهَا وَسِيمٌ بھی خوبصورت کو کہتے ہیں قَسِيمٌ بھی خوبصورت کو کہتے ہیں حسین بھی خوبصورت کو کہتے ہیں حسین وہ ہے جس کو دیکھتے ہی دل کھچے تھوڑے دیکھ کے بعد دیکھ کے آپ کا دل بھر جائے قصیم وہ ہے قصیم حسین صرف چہرے کی خوبصورتی سے مطالق ہے قصیم کہتے ہیں جو چہرے کے ساتھ جسم کا ہر ہر حصہ خوبصورت ہو ہاتھ پاؤں سینہ پیٹ انگلین ہر چیز جس کی حسین ہو اس کو کہتے ہیں قسیم اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے دل نہ بھرے جی نہ بھرے اور بار بار دیکھنے کو جی چاہے اسے کہتے ہیں وسیم تو وہ کہنے لگی وسیم بھی تھے حسین بھی تھے قسیم بھی تھے دیکھتے ہی دل پہ اثر چہرے کی نورانیت نے کھینچا پورے وجود پہ نظر پڑی تو ہر حصہ حسین و جمیل پھر دیکھنے سے جی نہیں بھر رہا وسیم کائنات میں ایک آئے ہیں ایک وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز میں جادو روب کشش فی عنق ہی سطح گردن لمبی فی عینے ہی دعچ آنکھیں موٹی فی لحتی کثافہ تہڑی گھنی فی عینے ہی دعچ آنکھ میں حسن و جمال یہ امہ کے الفاظ جو میں نے آپ کو نکل گیا ان تکلم علاہ البہا و ان سکت علاہ الوقار بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا من انفسکو میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا ہے آپ کے عالی اخلاق آپ کی درگزر اللہ کے وسطے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں تاکہ آپ کے سامنے اپنے محبوب کی زندگی آئے آپ کے تمام موجزات عالی شان ہیں لیکن آپ کے اخلاق آپ کا سب سے عظیم موجزہ ہیں اور امت کو یعید آپ نے سبق دیا لا ترجعوا بعدی کفاراً یزربوا بعضکم رقابا بعض آخری جملہ ہے آپ کے آخری خطبے کا میرے بعد کافر نہ بن جانا کافر بننے کی کیا تفسیر کی ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا موسیقی